بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریک اسمائل ساگر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام امریکن سوری ناظرین اکرام یہ جو یہاں نیٹو کی افواج تھیں ان کا جو سپریم کونڈر تھے جنرل ویسلی ان کا نام تھا جنرل ویسلی ان کا نام تھا انہوں نے حالی میں ایک انٹروو میں بہت عجیب و غریب ان کا شافت کی ہیں ان کا آیا کہ ہم اگلے پانچ سالوں میں سات اسلامی مالک کو ختم کر دیں گے اور اس کے شروعات عراق شام لبنان سومالیا اور سودان سے کریں گے اور خاتمہ ایران پر کریں گے نیٹو اتحاد کے سپریم کونڈر جنرل ویسلی کلارک نے پوری دنیا کے سامنے یہود و حنود کی بربریت کا پردہ چاہ کر دیا ایکشلی یہ اس نے یہ ڈیٹیل بتائی تھی جو ان کے لمحے باتیں آئی تھی جو ان کو بتائی گئی تو اس نے ایک پریس کانفرنس میں یہ انٹروو میں یہ انکشاف کاری دیا آج ان کا انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ دائش بھی ان کی بنائی ہوئی تھی نائن الیون میں ان کا رچایا گیا حملہ تھا اور آج ہوئی یہ تمام مسلم مالک میں اپنا گندہ کھیل کھیل رہے ہیں ناظرین اکرام یہ اس میں کوئی نئی بات ہمارے لئے تو ہے نہیں نہیں کیونکہ آپ کو بتائے گئے میں نے تو اس پہ بک ویدہ وہ جو دسینی گوہف آف سیٹن کا میں نے ترجمہ کیا تھا تو اس کتاب میں میں نے تو یہ سارا کچھ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ نائن الیون کا کیا ڈرامہ تھا تازہ سرین آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ زبی اللہ مجاہد نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکنوں سے کہا کہ امریکن ٹی وی سے انٹرویو میں یہ بات کہی اس نے کہا کہ آپ کچھ بات کا علم ہے یہ ساری جنگ جو ہوئی یہ ساری اس بنیادتے ہوئی تھی نا کہ امریکنوں نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمیں واپس دو تو انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اسامہ بن لادن کا امریکہ میں نائن الیون والے کسی وقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ یہ بات یہ سوال اپنے ان سے کریں اپنے امریکن حکام سے کریں کہ میں غلط بات کر رہا ہوں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو ثابت کر کے دکھائیں یہ بہت بڑی بات ہے بیس سال تک امریکن لڑتے رہے قتل عام کرتے رہے مارتے رہے لوگوں کو جو 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 ہتھیار اصلہ انہوں نے یہاں عزمائی ہے استعمال کیا ہے پہاڑوں کو پھاڑ دینے والے بم نیپام بم ہم یہاں سلالہ پوسٹ پر گئے تھے ان دنوں میں وقت ٹی وی میں تھا تو پروگرام کرنے کے لئے گئے تھے محمد ایجنسی میں آپ یقین کیجئے اللہ جانے انہیں کون سے ان پر بم پھینکا تھا مر تو گئے تھے جو لوگ وہاں پوسٹ پر مجود سابت مار گئے تھے پاکستانی پوسٹ پر اولا کیا تھا اور ساتھ کوئی تالبان کا بھی کوئی ٹھگانہ اوگوز پر بھی کیا تھا تو میں نے دیکھا وہاں کوئی ستر اسی لوگ تھے جن کے پورے جسم آبلوں سے بھرے ہوئے تھے یعنی ان کے جسموں سے پیپ نکر رہی تھی اور وہ ان کی تغلیف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس عذاب سے گزر رہے تھے وہ مرگ نہیں رہے تھے اس طرح میں نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے آغاز کیا تھا یہ اس کا نائن لیون کا تو یہاں ان دنوں ہم چمن میں کر رہے تھے رپورٹنگ بڑی خصوصی مطلب وہاں سے کافریز میں کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایسے متعدد تالبان لائے جاتے تھے چمن کے ہسپتان میں جن کا جسم بس ان کی سانس چار رہی ہوتی تھی اور جسم میں ان کے بوٹیاں لٹک رہی ہوتی تھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ کون سا سلہگ بولی لگتی ہے یہ بندہ مات جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی ایسے تباہ کون یہ بامب سمجھ کر رہے ہیں جن میں جو قریب ان ایٹم بامب ہیں اور ان سے کیا برید ہے دیکھیں نا امریکنوں کو جب جنجلات میں ہوتی ہے نا جب یہ اس کے پرل ہاربر پہ جب حملہ ہوا تھا فورٹی ٹو میں فورٹی ٹو میں چاہید فورٹی ٹری یا فورٹی ٹو میں ہوا تھا فورٹی ٹری یا فورٹی فور میں ہوا تھا جپان نے کیا تھا نا پرل ہاربر پہ تو ان کو بڑی زلت اٹھانا پڑی ہے وہ جپان یا سوسائیڈر تھے وہ اپنا جہاز ہی لاکے مارتے تھے بیری جہاز کی چیملی میں بڑی تباہی آئی تھی ان کو بڑی زرین ہونا پڑا اب یہ اصول ان کو چاہیے تھا جپان پہ حملہ کرتے سیکنڈ ویلڈ وار میں یہ تحادی تھے ان کے یورپ کے انہوں نے کنونشن وار نہیں کی انہوں نے جناب دو ایٹم مم پھینکی ہیرو شیما اور ناکا سا کی پہ اپنا وہ بدلہ اپنی حضیمت کا بدلہ لینے کے لیے اسی طرح کمبوڈیا میں جب یہ مار کھا کے نکلے ہیں ویتناوں سے مار کھا کے نکلے ہیں تو بڑا تباہ کورا اصلہ جو استعمال کرتے تھے بڑے خفیہ قسم کی استعمال کرتے ہیں یہ جتنی بھی یہ جو ہے نا یہ جو وار جس کو ہم یہ جو گیسوں والی ہوتی ہے یا کچھ جو جس کا عظام میں لگایا تھا کہ یہ زہریری گیس تباہ کون گیس کے جو اس پہ صدر صدام پہ وہ اصل میں صدر صدام شاہر نے کیا بنانی تھی وہ تو آج تک یہ دریافت کر رہے گی کہ کہاں رکھی ہوئی ہے وہ یہ خود کرتے تھے چودہ انہوں نے لوگ نومینیٹ کیے تھے اس میں حلاف کا بھلا کرے نائن لیون میں ہم لوگوں میں ان میں سے گیارہ کا تعلق چھو دی عرب سے تھا دو دن کا شہد مصر سے تھا کسی کا افغانستان سے لینا دینا نہیں تھا اور یہ عملہ کرنے آگئے افغانستان پہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو الکیدہ کو ختم کرنا تھا ہو گئی ختم الکیدہ یہ دائش کیا ہے جس کو آپ نے کل وہ ماسٹر مائنڈ کو مارا ہے یہ کن کے تراشب ہوتے ہیں کون ہے یہ داخل دنیا ہمدی تو نہیں نا آپ ہی کے لوگ جیسے جنب ویسلی نے یہ بتا دیا باقی باتیں بھی آپ کے لوگوں نے بتائی ہیں آپ کے اب وہ جو کرنل کا آج کل وہ ویڈیو چار رہی ہے بڑی امریکن کی اس نے افغانستان کے جنگ کے حوالے سے بتایا اور جو بائیڈن کو لکا رہا ہے اس کا گھرمان پکڑ لیا تھا وہاں ایک بندے نے امریکہ میں یہ جو امریکن فوجی ہوتے ہیں ایک بات آپ میری مان لیں یہ نظریات کی لوگ ہوتے ہیں یہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے ہم مادرین وطن کے لیے جا رہے ہیں بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں نا آپ پیدا ہوئے ہوں وہاں لاس انجلس میں اور آپ کو یہاں آکے جناب اس میں کندھار میں کندوس میں جنگ کرنی پڑے اور پہاڑی لاکے اور ڈیزٹ میں اور کہاں اور سومالیا میں اور شام میں اور پتہ نہیں کن کن ممالک میں کیسے یہ ادھر یہ بیتنام میں بیت کھاؤں گا تو یہ مطلب انٹیلی چینج سارا مطلب انوائرمنٹ ساری چینج ہوتے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے وہاں لڑنے پہ اور بہادری اور ڈٹ کے لڑتے ہیں اس میں کیا بات ہے کوئی بزر نہیں دکھاتے طالبان اپنی بہادری کی وجہ سے اپنی دلیلی کی وجہ سے ان پر غالب آئے ہیں اور اپنے جذبہ امانی کی وجہ سے غالب آئے ہیں لیکن طالبان آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے کہیں پیٹھ نہیں ایسے دکھائی جب تک یہ مرتے نہیں یا جب تک دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی چارہ نہیں رہا تو اس وقت پھر ان کی تربیت بھی تو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا تو بھج جاتے ہیں ایسی بات نہیں کہ کوئی مطلب یہ کوئی ممپنی ہیں کہ آپ ان کو پین اٹ تو نہیں جب چاہے اٹھا کے چبا لیں گے جہاں جاتے ہیں وہاں ٹھیک ٹھیک لڑتے ہیں کم بچوں کا کھیل ہے یہاں دنیا کے ہر خطے میں چلے جانا مو اٹھا کے ہے جی بن کے تو ان کی کوئی خاص ان کی تربیت ہوتی ہے اور اس میں نظریاتی تربیت بھی شامل ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی پاور ہیں آپ نے دنیا پہ حکومت کرنی ہیں اور ہم جو ہیں پوری دنیا پہ ہم نے رول کرنا ہے اور ہم یونی لیٹرل پا رہے ہیں اور آپ اس کے نمہندگی کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو اپنے ملک کی عزت کے لیے اور اپنے پریزیڈنٹ کے حکم پہ اپنی جان دینی بھی پڑے دے دیں آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ امریکن فوج کا کمانڈر بھی ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے ساری فوجوں کا وہ کمانڈر ہے جو حکم دے اس کی تعمیر کا نہیں بڑھ دیا آپ یہ دیکھئے نا یہ یہ جو دھماکہ ہوا کابل میں جو بائیڈن نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا بدلہ لیں گے اور ان کو سزا دیں گے چوبیس گھنٹنگیں لگے تو انہوں نے بندہ ایک مار دیا کہہ دیا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے بندہ اس کا کیا نام ہے میں تو ان کی بات یہ کہہ رہا ہوں ان کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہہ دیا یہ یہ جو تھا یہ ماسٹر مائنڈ تھا اس کا میں اگر اس کا ماسٹر مائنڈ تھا تو اس کے باقی ساتھ ہی مار دو وہ بھی تو وہی رہ دے کہ ان کا انتظار کر رہے گا اگلا دماغہ کری تو پھر ان کو ماریں ہے جی کہ یہ کام اس نے آپ کی مرضی کے بغیر کر دیا تھا یہ بڑے اس میں بڑے بھیت وہ نکلتے ہیں کچھ تو میں کہتاو جنرل ویسلی نہیں یہ جو انکشاف کی ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس پہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں دنیا میں فلمیں بن چکی ہیں خود امریکہ میں سب سے بڑا تیسسی یہی ہے کہ یہ قرآہ اس لیے گیا تھا کہ ہون لینڈ سکوٹ ہی قائم کی جائے اور وہ جو امریکہ کا سسٹم اسی کو بھتلا جائے اور کیا جائے کچھ اور اس کی آر میں امریکہ نے دنیا میں کیا کیا وارداتیں کی ہیں اس پہ وہ بنا کے کر کے اور ماں میں پتا لگا کہ جناب وہ تو اس کے پاس تو کوئی زرہیلی گیس تھی نہیں وہ تو کوئی بنائی نہیں رہتا ایسی چیز خیر یہ تاریخی ستم زریفی ہے اور دنیا میں مائیٹی رائیٹی چلتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اس کا سچی سچ اس کا جھوٹ بھی سچ ہے اور جو کمزور ہے اس کا سچ بھی جھوٹ ہے وما لینے اللہ البلاغ المبین